موسیقی یہ حق اور سچ باطل کی لڑائی ہے امران خان جو ہے اور ٹکٹ کے معاملات میں وہ احتیاط کیا کرے اور ان کو جب کوئی نہیں ملتا تو پی ٹی آئی ملی ہوئی ہے امران خان جو ہے ملا ہوگا ہے جی لیبل لگا دوں ان کے تو یہ کسی سے ڈھکی چپی بات نہیں کہ رانہ سراؤلہ نے یہ بندی بھیجے تھے پوچھنے والا شخص جو ہے نا انہوں نے وہ ہٹا دیا ٹھیک ہے اس پک دیکھا تھا اور آج کے ٹی جی خان میں زمین آسپان کا فرق ہے زرتائی گل نے اس کو ماتشاللہ ایک لیبل تک پہنچا دیا ہے زرتائی گل ڈیفنیٹلی ایک بہت بڑا نام ہے ہماری فیملی کے لیے ایک بہت آنر اور ریسپیکٹ کی بات ہے بلکل لو لیبل سے میرا جو ہے سٹارٹ ہے انٹریکشن ہے شعباز صاحب جو ہے ایک طرف ہے مریم پر نانی کرنانی جو ہے وہ دوسری طرف ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ناظرین سکوپ تری سکسی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عباس رائے امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی کی حفظ و امان میں ہوں گے پہچان پاکستان کے ساتھ آج ایک زبردست اپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہمارا آج کا یہ اپیسوڈ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا اس وقت موجود ہوں پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد میں آج جو شخصیت پہچان پاکستان بنے گی وہ رہنما ہے پی ٹی آئی کی اور جیسا کہ ایک خوبصورت نام آپ جانتے ہیں شبینہ گل وزیر بہت ہی خوبصورت شخصیت کی مالک ہے ایڈوکیشن کے ساتھ بھی ببستہ ہیں اور انشاءاللہ تعالی آنے والا جو الیکشن ہے اس میں ایم این اے کا جو الیکشن ہے وہ کنٹسٹ کر رہی ہی اور ہماری بیسٹ ویشن ان کے ساتھ ہے آئیے چلتے ہیں شبینہ گل وزیر سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جی فائنلی ہم ڈاکٹر شبینہ گل وزیر صاحبہ کے گھر پہنچ چکے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ آج کل وہ کہاں کا مصروف ہیں اور جو آج کل جلسے ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے بات ہوگی اور ان کا جتنا پی ٹی آئی کا کیریئر ہے اس حوالے سے بات ہوگی اسلام علیکم والیکن سلام کیا حال ہے رائے صاحب جی میں بالکل ٹک ٹاک آپ سنائے خیریہ سے ہیں بالکل ٹک ٹاک ماشاءاللہ بہت اچھے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جو اس وقت کرنٹ صورتحال ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کیجئے کہ جو خان سب جلسے کر رہے ہیں ان کا ریزلٹ کیا نکلے گا ریزلٹ تو ہوپ ہے اور دیفریٹی اسلام بھی بھی ہے کہ امید جو ہے اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھا ریزلٹ آئے گا اور عمران خان جو ہے وہ کون کو ایک یونٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ایک کمیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں ایک جہتی کی طرف لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ جیت جو ہے عمران خان کی ہوگی کون کی ہوگی ہماری ہوگی اچھا میڈم دوسرا یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے جو کیریئر کا آغاز کیا پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کیا تھا جی بالکل بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کیا تھا اور مطلب کوئی اور پارٹی میں نے ڈائریکٹ جو ہے پی ٹی آئی سے سٹارٹ کیا تھا اور ٹو تاظرین ٹین میں میں نے باقاعدہ جو ہے اپلائی کرے انی پینتیس جو ہمارے خان صاحب تھے انہوں نے بنو سے جب وہ جیت گئے تھے سیٹ ظاہری بات ان کو چھوڑنی پڑی تھے انہوں نے پانچ سیٹیں جیتی تھی تو پھر میں نے بنو کیلئے اپلائی کیا تھا ٹکٹ تو مجھے انہوں نے نہیں دی بٹ جو ہمارے احمد مولانا صاحب تھے وہ جیت نہیں سکے بٹ میں نے انسٹیٹ کے وہ میں اپوزٹ کھڑی ہو جاتی یا انڈیپینڈنٹ نہیں میں نے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا تو پھر میں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ تو آپ کو ٹکٹ خان صاحب نے اس لیے نہیں دیا اگرہاں کی جو بہن ہے زرطاج گل صاحبہ ان کے پاس ٹکٹ تھا شاید اس وجہ سے نہیں دیا نہیں میرا خیال ہے کیونکہ اس وقت جو ہمارا انیلیسس ہوا تھا اور آئی صاحب اس میں میں سیکنڈ پاپولر کینڈیڈیٹ تھی ایجوکیشن وائز بھی اوئرنس وائز بھی کیونکہ میرا تقریبا سیونٹین ایٹین یارس ٹیچنگ کا ایکسپیرینس بھی ہے پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی جی سیو لاہور میں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں پھر قائدہ اعظم میں پھر وومن یونیورسٹی ریول پینڈی میں ٹیچنگ سے میں بہت ریلیٹیڈ رہی ہوں اور اوئرنس میں مطلب اپنے ایریا سے زرتائی گل ایک بہت بڑا نام ہے ہماری فیملی کے لیے ایک بہت آنر اور ریسپیکٹ کی بات ہے پہلے ہماری عزت ہوتی تھی ایسے مطلب ٹیچر بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ لوگ جو ہے پہچانتے تھے بڑی جب سے زرتائی گل جو ہے وہ سیاست میں آئی تو یہ بھی ایک بڑا معتبر حوالہ ہے ہمارا نا لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس حوالے سے یہ فیصلہ نہیں کیا گیا زرتائی گل کا ایک اپنا حلقہ ہے وہ جنوبی پنجاب میں آتا ہے میں تو ٹوٹل ایک وزیرستان ایک بلکل ڈیفرنٹ حلقے سے ہوں میرا خیال ہے کہ زرتائی گل صاحب ہے جو ہے وہ بہت زیادہ مصروف ہے ایٹی تھاؤزنڈ لوگوں نے ان کو ووٹ دی ہے اور میرا خیال ہے انشاءاللہ انہوں نے حق ادا کر دی ہے کیونکہ میں پرسنلی جانتی ہوں رائے صاحب کہ ہر جو ہے جمعہ کی مطلب جو ان کو آفیس سے چھٹی ہو جاتی تھی تین سال سے وہ حلقے میں ہی جاتی تھی ہسپتال کیا ہے تھانہ کیا ہے یونیورسٹی پھر ٹوف ٹائلز اور سڑکے اور ڈی جی خان جب ان کی شادی ہوئی تھی میں نے اس وقت دیکھا تھا اور آج کے ڈی جی خان میں زمین آسپان کا فرق ہے زرتائی گل نے اس کو ماتشاہ اللہ ایک لیول تک پہنچا دیا تو مطلب ان کا بہت بڑا کام ہے میرا خیال ہے کہ لوگوں نے مجھے کہا ہماری علاقے کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے بکاز ایک تو اویرنس ہے میں میں اپنے علاقے سے ریلیٹر نو اور شادی بھی میں نے جو اپنے خاندان میں یہ کی ہے میرا یہ پلس پوائنٹ ہے ٹوٹل آئیم وزیرستانی تو ادھر سے میرا لنک نہیں ہے ایک وہ ایک مہتبر ایک ریسپیک کا حوالہ ہے آئیم ویری تینک بل ٹو زرتائی گل کہ اس نے ہمیں ایک ڈیفرنٹ نام دیا ایک بہت مطلب بٹ میرے لوگوں کو میری ضرورت ہے میرے بیک چھوٹی سی یہ بات تو ایک آج کل جیسا کہ آپ نے کل پرسوں کا واقعہ ہے کہ پنجاب کا جو گورنر ہاؤس ہے لاہور ہے وہاں پہ یہ قبضہ کر لیا گیا آپ پولیس کو تحینات کر دیا گیا گورنر صاحب کو وہاں سے نکال دیا گیا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے میرا خیال ہے دیکھیں جو گلو بٹ ہے وہ تو اپنے آپ کو ریپیٹ کرتے رہے ہیں یہ بات تو کسی سے بچے بچے سے آپ پوچھ لیں ڈھکی چھوپی نہیں ہے کہ وہ لوگ بدماش ہے الیٹریٹ ہے بدماش ہے ڈنڈا بردار جو ہے ایک گروپ بنا ہوا ہے جتے بنے ہوئے انہوں نے تو کرنا ہی ہے ان کو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے بدماشی کے زور پہ جو ہے دیکھیں زبردستی جو ہے ایک الیکٹیٹ حکومت کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا جی جی بالکل لیکن آپ اس سے اندازہ لگائے تو میرا خیال ہے جو ہمارے ملکے موتبر ادارے میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہیں اور ہوپ بھی کرتی ہوں کہ وہ ہمارے ملکے جو ہے اس نازک صورتحال میں مدد کریں گے اس کرائزس سے نکال کے ایک جن کا جمہوری حق بنتا ہے ان کو اپنا حق دلائیں گے بلکہ اب تو ہم یہ بھی سن رہے ہیں جب پارلیمنٹ آوس کے اندر تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ شاید اوورسیز کا جو ووٹ کا حق عمران خان نے کیا تھا کہ ہم اوورسیز کے بھی ووٹوں میں سارا وہ پاس ہوا تھا تو آپ دوبارہ اس کو ختم کرنی کوشش کی جا رہی ہے تو آپ چور سے کیا امید لگاتے ہیں جو رات کے اندھیروں میں بارہ بجے جو عدالت کھلوا کے قبضے کر لیں حکومتوں کے تختیں اُلٹ دیں تو چوروں سے آپ یہی اسپیک کریں گے نا کہ وہ جو ہے دروازے الیکٹریڈوں کے دروازے بند کریں گے اور چور تو چور ہوتا ہے اس نظاری باتیں نقبزنی لگانی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بات تو اور یہ نیچرل ہے میرا خیال ہے ہمیں ایکسیپٹمنٹی کر لینا چاہیے کہ چور حکومتوں سے آپ جو ہے کوئی اور توقع نہ رکھیں لیکن ہمارے قوم کی جو ہے بائیس کروڑ آبادی ایک وہ امید بھی ہمارے پاس ہے اور عمران خان جو ہے ایک بہتر امید ہے انشاءاللہ ہمیں اس طرف دیکھنا چاہیے اس کو سپورٹ کرنا یہ حالات تبدیل ہو جائے مطلب اوورسز پاکستانی جتنی ہیں وہ پاکستان سے بلکہ عمران خان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ عمران خان ایک محبت وطن پاکستانی ہے اس نے پاکستان کے لیے بہت سارا کام کیا جب سے انہیں اپنی پارٹی بنائی تو ان کو موقع ملا تھا کہ پاکستان کو ٹھیک کیا جائے مگر اب کیا کہتے ہیں کہ دوبارہ عمران خان صاحب واپس آئیں گے ظاہری بات ہے ہم دعا کرتے ہیں دیکھیں میں تو ایک کام سی عورت تو بالکل ایک کام عورت ایک کام پی ٹی آئی کی ور کر ٹھیک ہے اپنے حلقے سے مطلب بلکل لو لیول سے میرا جو ہے سٹارٹ ہے انٹریکشن ہے ٹھیک ہے تحجد کی نمازوں میں ہم اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے جب ایک بندے کے ساتھ جو ہے نا وہ دعائیں ہو تحجد ہو تو انشاءاللہ وہ ناکام نہیں ہو سکتا باقی جو ہے دیکھیں چور ہے تو ہمارے اور سیس پاکستانی کی ایک بہت بڑا آنر تھا وہ پوچھتے تھے ایک پوچھنے والا شخص جو ہے نا انہوں نے وہ ہٹا دیا ٹھیک ہے جب آپ کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو باہر کے ملک میں آپ کو پتا ہے کہ آپ وہ آپ کو ایکسپٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالی نے ایک فرشتہ ہمیں دیا جو کہ جو ہے غریبوں کی مسکینوں کی جو ہے وہ خبرگیری کر لیا کرتا تھا اللہ تعالی ان کو تباہ کر دے انہوں نے تو ابھی جیسے ابھی جیسے وفد گیا تھا عمرہ کرنے کے لیے تو وہاں پہ جو واقعات پیش آئے لوگوں نے کہا چور 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 تو اس حوالے سے انہوں نے کہا جی یہ تو سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں تو اس کے بارے بتائیے تھوڑا سا دیکھیں اس میں تورانہ سناولہ کی ڈاریک اپنے گلو بٹ سارے کے سارے پکڑے گئے یہ چھ سا ٹھیک ہے وہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ان کے لوگ ہیں ٹھیک ہے اور وہ میرا خیال ہے کہ ان کے اندر نہ کوئی اپنی بھی مناپلی انٹرنل پولیٹکس بھی چل رہی ہے دو تین دھڑوں میں جو ہے وہ مسلم نون آپس میں تقسیم ہے شعبات صاحب جو ہے ایک طرف ہے مریم پر نانی کرنانی جو ہے وہ دوسری طرف ہے ٹھیک ہے تو یہ آپس میں ایک جو ہے ان کے کلیش بھی ہے وہ بھی ایک دوسرے کو مار کھلا رہے ٹھیک ہے اور ان کو جب کوئی نہیں ملتا تو پی ٹی آئی ملی یہ امران خان جو ہے ملا ہوئے جی لیبل لگا دوں ان کے تو یہ کسی سے ڈھکی چپی بات نہیں کہ رانہ سناولہ نے یہ بندے بھیجے تھے اچھے ایک یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ دونوں بہن نے اس وقت پولٹیکل کام کر رہی ہیں بڑا اچھا کام کر رہی ہیں اور آپ نے زیرو سے سٹارٹ کیا اس سے پہلے بھی کوئی آپ کا پولٹیکل کچھ آپ کے والدین میں سے کوئی تھے نہیں میرے جو فادر ہے وہ تو چیف انجینئر ریٹائرڈ ہوئے اور میری مدر جو وہ ٹوٹل ہاؤس ہول وائف تھی لیکن میری جو مدر ہے نا ان کی یہ سوچ تھی کہ پڑی لکھی نہیں تھی وہ ٹھیک ہے تو وہ میرے فادر کے ساتھ جو اٹھتی بیٹھتی تھی وہ کہتے ہیں کہ میرے فادر جو ہے میری مدر کی بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں بہت زیادہ تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب شبینہ مجھے ایک چیز وہ کبھی فیل نہیں کراتے تھے مطلب میں آفیسر تھے اور میں اینی ایڈوکیٹر تھی میں نے خود یہ بات فیل کی تو میں نہیں کہا کہ نہیں میں اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو خاص طور پر پڑھاؤں گی تاکہ یہ جو سٹارٹیج جو میں نے فیل کی ان کے ساتھ مووینگ ان میری بیٹیاں وہ کسی اپنے حزبیل کے ساتھ جو ہے نا مو کر کے فیل نہ کرے اس لیے انہوں نے ہمارے جو ہے آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ آفیسر کے ایک محدود سی تنخواہی ہوتی ہے میٹر کلاس کی ہماری فیملی یہ ٹھیک ہے تو ان ریسوسز میں پانچ چھے بچوں کو جو ہے آلہ تعلیم یاد اپکستان کی سب سے پریسٹیجیس یونیورسٹی جیسیو میں آپ ماشاءاللہ کتنے بہن بھائی ہیں ہم ماشاءاللہ جو ہے چار بہنیں اور تین بھائی اور تین بھائی میں ایک ہمارا شہید ہوا تھا یہ مون مارکٹ میں جب لاسٹ ہوا تھا زرتاج گل صاحب آپ سے چھوٹی ہیں وہ مجھ سے دو سال چھوٹی ہیں اچھے ان کی کتنی تعلیم ہے اور آپ کی کتنی ہے آہ زرتاج گل صاحب ہے جو ہے انہوں نے آہ ام اے آہ مطلب انہوں نے آہ ماسٹر کیا وہ ہے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں آہ ان سی اے سیٹی کے اور بڑی آہ مطلب آہ وہ بہت شہور رکھتی ہے اور میں سمجھتے ہیں وہ مجھ سے بہت لائک ہے مجھے ذاتی طور پر جو پی ٹی آئی کے اندر پسند لوگ ہیں ان میں زرتاج گل ہے جی 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 اور دوسرے ایک اور ہیں ہمارے جو سابق گورنر تھے میاں ازر صاحب جی جی ان کے صاحب زیادے ہماد ازر جی جی یہ دو شخصیات مجھے بہت اچھی لیکن ہاں یہ ینگ بلڈ ہے دیفنیٹی ینگ بلڈ ہے پھر پڑے لکھیں سب سے بڑی بات ہے پھر تمیز سے بات کرنا یہ چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں پھر کبھی انہوں نے کسی سے بہت تمیزی نہیں کی جی بلکل ہماد ازر صاحب سے میری ملاقاتیں نہیں اس بیری نائس پرسن تو اس طرح کی جو میں مزید آگے ڈیولپ کیسے ہو سکتی ہے عمران خان جو ہے اور ٹکٹ کے جو ہے معاملات میں جو ہے وہ احتیاط کیا کرے ٹھیک ہے یہ میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں ورکر لیولز پہ جا کے ورکرز کو بھی وہ توجہ دیں ٹھیک ہے ورکرز بہت محنت کرتے ہیں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر زرتائی گل مراد سعید حماد ازر مراد سعید بہت اچھا علی امین گنڈپور ٹھیک ہے علی محمد خان شہریار افریدی کاسم سوری اچھے اب یہ میں نام لے رہی ہوں اچھے یہ وہ نامیں جو نئے نام ہیں میں پراؤڈ فیل کری مجھے لگ رہا ہے کہ میں کوئی جو لائنز ہیں میرے گرگر میرے شیر بھائی میرے گرگر وہ لوگ ہیں جو سیاست میں شاید پہلی دفع ہے آئے ہیں اور پہلی دفع پوزٹیویٹی کو لے کر آئے لے کر آگے اور جیسے ابھی ریسنٹلی جب ایک ازمائش کا وقت آئے جس طرح سے جو ہے علی محمد خان شہریار افریدی اور کاسم سوری صاحب زرتاج گل مرہ سعید اور خاص طور پر میں نام لینا چاہوں گی کہ ہماری جو سینئر ہیں تب کاسم سوری صاحب یہ ینگ جو بلڈ ہے ان کے علاوہ جو ہماری سینئر ہے اسد کیسر صاحب ٹھیک ہے ایک بہت بڑی شخصیت ہے میں ان سے مل چکے اور میں پرسنلی ان سے بہت زیادہ میں نے کہا کہ وہ سیاست میں کافی دیر سے ہیں جب سے انہوں نے خانصہ بائیں اچھا پراؤڈ کی بات یہ ہے میں کیونکہ خود ورک کروں تو پراؤڈ کی بات مجھے یہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے ان کا ذکر کر کے کہ انہوں نے کانسلر سے شروع کیا تھا اچھا بیسک زیرو سے سارا بلکل اور مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک طرف یہ ینگ بلڈ ہے اور اسد کیسر میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو ایسے بزرگ جو ہے فہم شدہ شخصیات کی ضرورت ہوتی ہے تحمل اور برداشت اور تہراؤ جو ہے عمران خان صاحب کو ایسے بھی ورکرز کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ ٹیم ہے کہ ایک طرف یہ کھڑی ہے ایک طرف ینگ بلڈ یوش کی بھی ضرورت ہے اور ہوش کی بھی ضرورت ہے آپ نے کبھی یہ دیکھا تھا کہ کوئی ایک لیڈر جو ہوگا سیاسی وہ پاکستان میں جلسہ کر رہا ہو اور پوری دنیا میں جلسہ دیکھا جا رہا ہو اور دنیا اکٹھی ہو تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور انشاءاللہ پاکستان زندہ باد اور عمران خان زندہ باد اور جیت عمران خان کی ہے حق اور سچ یہ حق اور سچ باطل کی لڑائی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے تو یہ مٹیں گے انشاءاللہ آپ آنے والے الیکشن میں کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو این اے کا ٹکٹ ملے جی ضرور اگر اللہ کرے آپ کو ٹکٹ مل جاتا ہے آپ الیکشن جیت جاتی ہیں جی جی تو پھر کون سی منسٹری آپ کو پسند دے کون سی منسٹری لیں گے خان سب کے ویشن پر مجھے ادبار ہے میں دیکھے پڑی لکھی ہوں ماشاءاللہ ایڈوکیشن سے بھی میرا تعلق ہے پھر بیسیکلی کیونکہ انوائیمنٹل زولیجسٹ ہوں میں انوائیمنٹل بائیولوجی میں میں پیج دی کر رہی ہوں اس حوالے سے میری تھرٹین جو ہے ریسائچ پیپرز ہیں ماشاءاللہ تو ایک کیونکہ انوائیمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے پنجاب انیورسٹی میں میرا تعلق رہا ہے تو کچھ وہ بھی مجھے شعور ہے تو چاہے مجھے سائنس میں ڈال دے چاہے مجھے ایڈوکیشن میں ڈال دے اور یا چاہے مجھے جو ہے نا مطلب خواتین کے جو ہے حقوق کے کوئی منسٹری اگر مل جائے یا پھر جو ہے مجھے انسانی حقوق جو ہے مطلب ہر لحاظ سے شعور ہے مجھے انشاءاللہ تو باقی خان صاحب کے فیصلے اور وہ جو فیصلے کریں گے سرانکوں پر اب جاتے جاتے آپ لوگوں کو کیا مسئل دیں گے جو اس وقت آپ دو دیکھ رہے ہیں آپ کو سن رہے ہیں اس میں اوورسیس پاکستانی بھی ہیں پاکستانی بھی ہیں جنگ جنریشن بھی ہیں آپ ان کو کیا مسئل دیں گے میرا خیال ہے کہ اوورسیس پاکستانی تو ہمارے مسافر بھائی ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کے درد دکھ درد تو ہم محسوس کرتے ہیں ہمیں محسوس کرنا چاہیے خان صاحب نے بھی کیا اور ہمارے اپنے پاکستانی ہم سب ایک گلدستہ ہے ٹھیک ہے میں جب سے یہ حالات ہوئے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ہم سنتے تھے کہ جی دجال آئے گا ایسے اس کے ساتھ شفیہ لگی ہوں گی جو میٹیریالیسٹک خودغرض لالچی لوگ ہوں گے وہ اس کی طرف بھاگیں گے جو ایمان والے لوگ ہوں گے وہ جو ہے دوسری طرف دوڑ لگائیں گے وہ ایمان کی طرف مزریبل کنڈیشن ہوگی لیکن ایمان بچانیں گے تو میرا خیال ہے کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ کوئی وہ دجال والا گروپ جو ہے اس سے یہ کم کی بات نہیں یہ ہو سکتے یہ وہی حالات ہو صرف اور صرف امریکہ کا اور یا پھر یہ جو پورا گروپ امپورٹیٹ حکومت ہے نام بدلہ شکل جو ہے وہی ہے اگر آپ تھوڑا سا بھی جو ہے اس کے اوپر غور کر لیں تو ہم نے اس دجال کے گروپ کو جو ہے وہ ریجیک کرنا ہے ان کو رت کرنا ہے اور حق ایمان سچائے اور اپنے ملک کو جو ہے نا خودمختار حکومت خودمختار ملک تاکہ ہم اپنی مرضی کے آزاد فیصلے کر سکے اور ہمارے اداروں نے بہت محنت کی تھی کس طرح سے افغانستان پورا من ہو گیا تھا پاکستان الگ سے اب زبردستی جو ہے نا دوبارہ یہ ہمیں گھسنی کی کوشش کرے لیکن ہم مکے ماریں گے اس کو باہر نکالیں گے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ تینکیو ویرمچ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا so nice of you آپ کو بہت شکریہ کہ آپ ہمارے گھر پہ چلتے ہیں so nice of you جی ناظرین یہ تھی ڈاکٹر شبینہ گل صاحبہ جن کی باتیں آپ نے سنی اور بہت ہی پوزیٹیو لیڈی ہیں and she is highly educated اللہ کرے کہ دن دوگنی راچ چوگنی ترقی کریں تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور شخصیت کے ساتھ اگر ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا تو آپ نے لائک کرنا ہے کومنٹس کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے پاکستان زندہ بات